تو پھر اللہ نے آپ سے اسلام کی دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے بہت سا کام لے لیا اور آپ کے ذریعے سے اسلامی فتوات کا سلسلہ ایک کنارے سے دنیا کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک پہنچنا شروع ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ کوئی بائیس تا چوبیس لاکھ مرتبہ پیل کی زمین چھوڑ کر گئے تھے جو زیر نگیر اسلام تھی پھر حضرت عثمانِ غری رضی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں ان فتوات میں توسی ہوئی تو یہ کابل سے لے کر مراتش تک یہ پورا کتہ ایشیا سے لے کر افریقہ تک حضرت عثمانِ غریہ رضی اللہ علیہ وآلہ کے زیر نگیر آ گیا اور ادھر سینٹل ایشیا میں آدربائیجان اور ترکستان کے علاقے آرمینیا آزربائیجان وہاں سے سلچلہ شروع ہوتا ہے وہ ایشیا کے پوچک تک اور پھر آگے یورپ میں کبرچ سائپرس تک سائپرس فتح ہو گیا کبرچ فتح ہو گیا یونان فتح ہوا ایشیا کے پوچک سارا علاقہ آگے زیر نگیر آ گیا ادھر سینٹل ایشیا پورا وہاں تک بہت آگے تک جا کے حضرت عمد رضی اللہ عنہ وہاں کی سردوں تک پوچ چکے تھے حضرت عثمان عثمت داخل ہو گئے اور ادھر افریقہ میں لیبیا تک مراکش لیبیا الجردائب یہ سارے علاقے آپ نے اپنے زبانے میں فتح کر لیے اور ادھر جنوبی ایشیا میں ہندوستان تک آپ کی فوجے اور لشکر پہنچے اور ادھر خوشکی کے راستے راستوں میں جو فوجے دور رہی تھی وہ تو دور ہی رہی تھی تو سمندلی راستوں میں بھی آپ نے بہری بیڑا بنایا یہ بھی آپ کے دور میں یہ ہوا یہ کام حضرت احمیر معابی رضی اللہ عنہ کی سرپستی میں انہی کی مشورے سے انہی کی سرپستی میں یہ بھاری بیڑا بنا پہلی دفعہ بنا اس بھاری بیڑے کی اجازت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیتے تھے اور وہ عمت کے بڑے خیرخواہی کے نقطے نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ سمندل خطرناک ہے اس کی موجوں پہ سوار ہونا خطرے سے خالی نہیں انہیں اس بات کا درد اور لحاظ خیال آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ان مسلمان مجاہدین کو کوئی سمندری ہوایں اور لہریں ڈبو کر حلات نہ کر دیں تو اس لیے وہ احتیاطاں اس کی اجازت نہیں دیتے تھے مگر بعد میں اس کی ضرورت پڑتی گئی اور حضرت عمیر معاویہ نے اس مہم میں پیچھے لگے رہے پہلے حضرت عمر سے بار بار کہتے تھے پھر حضرت عثمان سے اور یہاں تک کہ حضرت عثمان بھی امتدان اجازت نہیں دیتے تھے مگر پھر حضرت عمیر معاویہ نے ان کو تیار کر لیا اور اس کی ضرورت اہمی ہے تو اس کی اسٹیٹیجک تمام فضائد جب اس کا پورا نقشہ انہوں نے کھائی دیا کہ ہمارے خطرات اسی طرح دور ہو سکتے ہیں ہمیں سمندر کے اس طرف سے بھی خطرہ ہے وہاں بھی عیسائی اور یہودی طاقتیں منظم ہو رہی ہیں اور کوبرس اور سائبرس جیسے علاقوں میں یہ ہمارے لئے مانز بڑھ رہے ہیں لہٰذا ہمیں مان تک پہنچنا ہوگا تاکہ دشمن کو ہم اس کے گھر تک جا کر کے ختم کر سکیں اور خطرے کو مٹا سکیں پھر اجازت ہوئی اور پھر یہ عظیم و شانگ فتح حاصل ہوئی پہلی دفعہ تاریخ اسلام میں بیری بیڑا تیار ہوا اور فوجے وہاں پہنچی یہ تھے وہ مسلمان اس لئے دلاللہ اقبال نے کہا تھا غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ سہرہ نشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرہا یہ وہ زمانہ تھا جہاں ان اسلامی وطوحات کے نیچے پوری دنیا امن و امان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی جو جنت کی زندگی اور وہاں کے ماحول کی ایک نظیر تھی یہاں کوئی ایک شرس دوسرے پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا یہاں کوئی کسی کی جان یا مال اس کو ہتیہ نہیں سکتا تھا یہاں کہیں نائنصافی نہیں تھی یہاں کہیں ظلم نہیں تھی یہاں مسلمانوں کا امیر جو دنیا کی نظر میں بادشاہ تھا اور مسلمان جسے خلیفہ اسلام کہتے تھے اس کی شان تھی کہ وہ عام لوگوں کے اندر ایسے گھل مل کے رہتا تھا کہ وہ آقا اور غلام کا فرق بھی باقی نہیں رہنے دیتا تھا امیر و غریب گھرے اور کالے کی تفریق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں تو آقا اور غلام کا خلیفہ کا اور حیائت کا فرق مٹا کر چلتا تھا ایسا امیر دنیا کہاں سے لائے گی ایسے خلیفہ اور ایسے حقام کہاں سے اب لائیں گے آپ کہ جہاں غریفہ عام آدمی کے ساتھ اس طرح شیئر کرے اور یہ غریب کے ساتھ اپنے خادموں بلازموں غلاموں کے ساتھ اس طرح مل جو کی چلے کہ دیکھنے والے احران دے جائیں کہ یہ ان میں امیر کون ہے اور غریب کون ہے آقا کون ہے اور غلام کون ہے یہ حال تھا ہوں گا جو اپنے غلاموں کا اتنا خیال کرے کہ رات کو اٹھ کے تاجد پڑھنے کے لیے اور رات کی عبادت کے لیے اپنے پانی کا خود انتظام کرے جس کا بڑا بسی گھر ہو سب کچھ ہو وہاں غلاموں کی بھی ایک فوج ہے خادموں کی فوج ہے اور اس کے بعد پھر وہ رات کو اٹھے اور اٹھ کر کے اپنے سارے انتظامات خود کرے اور کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس اتنے خادم ملازم غلام موجود ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھا لیتے تو فرمانے لگے ان کے آرام میں خلل ہوگا ایسے لوگ کہاں ملیں گے کتنی بڑی طاقت کا مالک لاکھوں مربع مل سرزمین کا شہنشاہ اور امیر اور دیکھئے گھر میں اس نے اپنے غلاموں کئی بھی ریائت کر رکھی ان کے بھی آرام کا خیال رکھا ہوا تو جو اپنے ماتید غلاموں کا خیال رکھا وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتے اور تاریخ ہے کہ یہ مثال کہاں سے لائے گی کہ اتنے بڑے پاوات اتنی زبردست طاقت تو قفت کا مالک ہونے کے بعد بھی وہ ایسا شرب والا ایسا حیاء والا ایسے عدب والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق اور حضور کے شہر کا ایسا لحاظ اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کا ایسا احساس کہ آخری وقت میں چالیس دن تک مکبی پر چند باغی جس کے گھر کا محاصر کر کے کھڑے ہوں موری دنیا میں دنیا کے چاروں کونوں پر جس کی لاکھوں کی سوچیں کھڑی ہیں اور جس کے بعد اس لے کے دیل لگے ہیں اور اتنی بڑی زبین جس کے زیرے نگی ہیں چند مقتی بار چند آزار لوگ آتے ہیں اور اس کے گھر کا محاصر کر کے کھڑے ہوتااتے ہیں مگر وہ ان پر تلوار نہیں چلاتا اس کا پانی بند ہو جاتا ہے مگر وہ ان پر تلوار نہیں چلاتا اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں مگر وہ ان پر تلوار نہیں چلاتا چالیس دن تک اسے بھوکا پیانسا رکھتے ہیں جو کہ کچھ میسر آتا ہے اس سے وہ اپنے اور اپنے بچوں کا گزارہ کرتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کا پانی پہنچتا کسی ذریعے سے وہ کڑوک کھارا پانی پیتے ہیں مگر اس کے اپنے ہاتھوں سے خریدا ہوا اور وقت کیا ہوا کواں میتھا کواں پیر روما کا پانی اس پہ حرام کر دیا جاتا ہے اس کو مسجد جانے سے روک دیا جاتا ہے وہ مسجد جس میں پتھر لگا ہے تو اس کے مال کا لگا ہے جس کے ستون کرے تو اس کے مال سے کھڑے ہیں جس کی چھت میں لگڑی لگی ہے وہ اس کے مال اور پیسے سے لگی ہے جس کی توسی ہوئی ہے تو اس کے مال اور پیسے سے ہوئی ہے اس شخص کو جس نے مسجد شریف میں یہ سارا کام کرایا اور جس کے بدلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارتیں لیں آج اس کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے جنہا غورت کے لئے عجیب بے بسی کیا قالم اتنا کچھ بس میں رکھنے کے بعد بھی بے بسی اتنا کچھ اختیار رکھنے کے بعد بے اختیار ہو گئے ہیں یہ دوستو یہ عظیم لوگ تھے یہ عجیب لوگ تھے ان کی دائمینشن ہو رہے ہیں ان کی تربیت ہو رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے ہیں تذور کے پروردہ ہیں ہمارا آج کے دنیا کا دین و ایمان تو صرف مادہ ہے طاقت ہے قوت ہے یہی ظاہری زور آزمائی ہے یہی غلبہ ہے مگر وہاں کچھ اور بھی معاملات ہیں وہاں اخلاقی قدریں بہت بلند ہیں وہاں ایمان کے مینار بہت اوچے جا رہے ہیں وہاں شرم و حیاء کا تعلق بہت مضبوط ہے وہاں عدب لحاظ اور پاس اور اقدار کی حفاظت یہ اپنے عروج پر ہے لا ہے کوئی مثال آپ ہمارا آج کے دنیا کا